سنسار کے اندر سمرت کون ہے ہمیں محسوس ہوا کہ کسی کوئی صد ہونے کے کاغار کے اوپر کھڑا ہے بلکل بہت طاقت پرابت ہونے والی ہے اور انہوں نے بہت یوگ سادھ نائے کی ہیں نہ اس کو شریر کا نبھو ہے نہ اس کو کسی بھی پرکار کا سردی گرمی کا نبھو ہے نہ وستروں کا نبھو ہے نہ لوگوں کا نبھو ہے وہ دھیان میں ایک آگر بہت ورسوں سے بیٹھا ہوا یوگی اب زیادہ سمیں نہیں لگے گا ست تو لگ بگ ہو چکے ہیں گروپد کے لئے آگے اور تپشیہ زاری ہے اگر اس پرکار کے آگ یوگی زن پوچھتے رہتے ہیں کوئی کسی کا نام بتاؤ کوئی ہے جس کو گروپد کی پرابتی ہو رہی ہو کوئی سادھ نہ کر رہا ہو کیونکہ ایسے لوگوں سے آج سنسار کا بروسہ اٹھ چکا ہے وشواس اٹھ چکا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کوئی ایک جیسا ہے اس سنسار کے اندر یوگی نہیں بچے ہوئے ہیں اس سنسار کے اندر تپس بھی نہیں بچے ہوئے ہیں لیکن سادارن لوگ پہچان نہیں پاتے سمجھ نہیں ہو پاتی ان کا وہ بس کیول ماترے ایک تپسیہ کے اوپر اٹک کر کے رہ جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی وستویں جو یوگی کے لیے کچھ نہیں ہیں ان کے اندر اٹک کے رہ جاتے ہیں ان کے اندر بری طرح سے فس کر کے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ کنڈلی کے نام پر کہ میں کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دوں گا آج تو یہ اتنا بڑا بازار ہو گیا ہے میرے پاس بھی آ رہے ہیں لوگ چاہے کچھ بھی لے لیجیے ہماری کنڈلی نہیں سکتی جاگرت کر دیجیے ہم نے کہا ہم آدھاتم کا سودا نہیں کرتے ہم آدھاتم کا سودا پیسے سے نہیں کر پائیں گے اور کر بھی نہیں سکتے ہم آدھاتم کا جو سودا ہے یہ سر کا سودا ہے جو کوئی سر چڑھائے گا وہی وہاں تک پہنچے گا اس سے نیچے یہ سودا نہیں ہوتا یہ پیسے کا بازار نہیں ہے یہ سر کا بازار ہے جب سر چڑھانا ہو تب آ کر کے ہاتھ ملا لیجیے ہاتھ پکڑ لیجیے جب تک پریوار کی سماج کی سنتان کی شریر کی اور بھوگوں کی سکتی کی سرکار کی سنسکار کی اور بھن بھن پرکار کی اچھائیں ہیں تب تک آپ موکس کے مارگ پر چلنے کا جو کوشش کر رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہنچنا آسان نہیں ہے جس کو آپ چھوٹی موٹی چیزیں سمجھ رہے ہو جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہو یہ تو کبھی بھی پرابت ہو جائیں گی ان کو تو میں کبھی بھی پالوں گا پرماتمہ بہت سا دھارن وستو ہے وہ ان یوگیوں سے پوچھ کر کے دیکھئے جنہوں نے بہت ورس تک ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے بنا وستروں کے گزار دی بہت یوگی ایسے ہیں جنہوں نے مہینوں مہینوں جلپان کے اوپر نربھر رہ کر کے بہت سمیں نکال دیا تپشیہ کے اندر اگر آپ لوگوں کو ایک دن کا بھوجن پرابت نہ ہو تو آسمان سر کے اوپر اٹھا لوگے اگر آپ کے وستر ادھر ادھر رکھ دیے جائیں جوتے ادھر ادھر نکال دیے جائیں یا چھوٹی موٹی وستویں ادھر ادھر ہو جائیں گھر کے اندر تو فان مچا دوگے لیکن وہ یوگی کتنے شانت سبھاؤ کے ہیں جنہیں کچھ بھی آوشکتہ نہیں ہے جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی وستو کی انہوں نے اس کو سب کچھ سمرپن کر دیا سمرپن کا سبد کا عرط الگ الگ طریقے سے الگ الگ لوگ الگ الگ وچاروں کے ساتھ نکالتے ہیں لیکن یہ سنکلپ ہوتا ہے اور جب سنکلپ من میں ہوتا ہے ہری چرنوں میں سمرپن ہوتا ہے اپنا سکھ اور دکھ کچھ بھی شیش نہیں رہتا جب تک ہمارا سکھ دکھ اچھائی برائی اچھا من چاہت اور بھن بھن پرکار کی جو وستویں ہیں ان کے اگر ہم ارد گرد گھومتے ہیں ہمارا من ان کے چاروں اور گھومتا ہے ان کو پانے کے لئے لالائی تو ہوتا ہے تو آپ ادھتم کی اور کہاں بڑھے بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں دکان میں آج ادھاری لکھنا بھول گیا کہ کس پرکار سے صبح اٹھتے ہی لکھوں گا یہ بیٹھ کر کے دھیان میں سوچتے ہیں کس پرکار سے چڑھائی ہوگی کیسے آپ اس پرمتتو کو پا سکیں گے کس پرکار سے اتنی اونچے اٹھتے ہی آج تو بھینس کی دھار مجھے ہی نکال لی ہیں بہت سے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں آج تو ڈیوٹی کے اوپر وہاں سے پانچ ہزار روپے رشوت کے آنے والے ہیں جلدی سے پھٹا پھٹا نکل لو نہیں تو وہ آدمی نکل جائے گا جب وہ اس پرکار سے چاہے دس منٹ بیٹھو چاہے دس گھنٹے بیٹھو لیکن کیول ماتر پرماتمہ کے ساتھ رہو نام کے ساتھ رہو دھیان کے ساتھ رہو تب ہی آپ کو اس کا لاب ملے گا اگر آپ چاہتے ہو دس منٹ بیٹھے دس دن بیٹھے اور آپ صد ہو گئے آپ کے سامنے ٹی وی کی سکرین کی طرح سے بھوت بھویش ورطمان لوگوں کے چلنے لگے آپ غلط جگہ کے اوپر آئے ہو غلط ستان کے اوپر آئے ہو اور آپ کی سوچ وہاں تک نہیں ہے جہاں ہم لے جانا چاہتے اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا کیونکہ یہ سنسار کے اندر اے سمبھاؤ کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی پستکوں کے اندر لکھی گئی چیزیں ہیں برمان کے رہش سے چھپے ہوئے ہیں جتنے بھی برمان کے اندر رہش سے ہیں سب کے سب آپ انوبھاؤ کر سکتے ہو گیتہ سے لے کر رامائن تک اور ان سے بھی پراتن کال کے جو ستے کے رہش سے چھپے ہوئے ہیں جو ہمارے رشی مونیوں نے لکھے ہیں جو ہمارے برمان کے اندر ہیں جو ہمارے شریر کی جتنی اقسمت آئے ہیں ہمارے جو بودھی کی جتنی اقسمت آئے ہیں سب کی سب جو پرانے سمیں میں تھی وہ آج بھی ہیں آگے بھی رہیں گی سدہ 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 ہیں اور ان کو مٹائے نہیں جا سکتا جب پرانے ہمارے ریشی مہر ریشی انوبہو کرتے تھے تو آپ کیوں نہیں انوبہو کر سکتے آپ بھی انوبہو کر سکتے ہو لیکن اس انوبہو کے لیے سمیں کیا آو شکتا ہے میں یہ نہیں کہتا آپ چوبیس گھنٹے اسی کے اندر لگا دو کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکے ایک دو گھنٹہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا اور وہ بھی آپ اپنے لیے ہی اس سے زیادہ سمیں کا اچھا اپیوگ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی دوسرا پریوگ آپ کر سکتے اس اتنا اچھا کیونکہ کہیں بھی پریوگ کیجئے کسی بھی پرکار کا پریوگ کیجئے کتنا بھی پریاز کیجئے چاہیے گھنٹے کے اندر آپ کرونوں روپے کمالے جئے لیکن وہ سب کے سب اس کے سامنے ایک مردہ کے طلعے ہیں مٹی کے طلعے کیونکہ جو اصلی سکھ ہے جو اصلی کمائی ہے وہ ہمارے رشی مونیوں نے بتائی وہ نام کی کمائی ہے وہ چڑھائی کی کمائی ہے جب ہمارا سنقلب مضبوط ہوگا ہم بیٹھنے لگیں گے تب ہی تو سب کچھ ہو پائے گا